اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ ایک بیوٹی فول آئی میکپ لوگ کریٹ کریں گے تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی آئیس کو ایک پراپر بیس دوں گی آئی میکپ اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پر میں جو ہے ریواج کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں اس کنسیلر کو میں اپنی دونوں آئیس پر اپلائی کروں گی کنسیلر ہم اس لئے اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمائی آئی پر اگر کوئی بھی ڈرکنس ہے تو وہ چھپ سکی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں آئیس پر اچھے طریقے سے کنسیلر اپلائی کر رہے اس کے بعد میں اس کنسیلر کو پف کی حلب سے اچھے طریقے سے بلند کروں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں آئیس پر اچھے طریقے سے کنسیلر لگا لیا ہے تو کوئی بھی اگر ڈرکنس ہے تو وہ یہاں پر آئیس پر تو وہ اس طرح سے چھپ جاتی ہے جب ہم آئیس پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وائبرین لگتا ہے اور بہت زیادہ بیوٹیفول دکھائی دیتا ہے تو نیکس پر میں میں اب جو میں نے کنسیلر لگایا ہے اس کنسیلر کو میں کمپیکٹ پاوڈر کی حلب سے سیٹ کروں گی کمپیکٹ پاوڈر ہم اس لئے اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمارے کنسیلر جو ہے وہ سیٹ ہو سکے آئیس پر جب ہم کوئی بھی آئیس پر لگاتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے اپلائی ہوتا ہے تو یہاں میں نے دونوں آئیس کو جو ہے پاوڈر سے سیٹ کر دیا ہے maniworkersہوں میں یہاں میں کوئی سامین کروں گی یہاں میں کوئی سوائی خریب کلر لوں گی یہاں میں نے بہت ہی لائٹ پنگ reach کلر لیا ہے اس لائٹ کلر سے جو ہے میں اپنی خریئی کو کلر کروں گی تس شدہر نسیلر چھنے میں کلرل پر کیز پر اپلائی کر رہی ہوں اب کریس پہ ہم ہمیشہ لائٹھی کلر اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہماری کریس جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیفائن ہو سکے اس کے بعد جو ہے میں ایک اور جو ہے کلر لوں گی اب یہاں پر جو ہے میں اپنے آئیس کی جو آوٹر کارنر ہوتا ہے یعنی آئیس کا یہ والا پارٹ آئیس کا جو آوٹر کارنر ہوتا ہے یہاں پر میں جو ہے ڈارک کلر اپلائی کروں گی لائک ڈارک براؤن بلیک تو اس طرح کی کلر سے جو ہے میں اپنے آئیس کے آوٹر کارنر کو جو ہے ڈیپٹھ دوں گی تو یہاں پر میں ڈارک محرون کلر لے رہی ہوں اور یہ جو ہے میں اپنے آئی کے آوٹر پارٹ پر اپلائی کر رہی ہوں موسیقی 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 بڑی بڑی لگتی ہیں اب اسی طرح سے ہمیں آئی کے دوسری آئی کے آؤٹر کورنر پر بھی یہ دارک محرون کلر کا جو آئی شیڈو ہے اس کو اپلائی کروں گی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں آئیس کے آؤٹر کورنر پر ڈارک محرون کلر کا جو شیڈ ہے اس کو اپلائی کر لیا اور آئیس کو ایک اچھے سی ڈیپتھ مل گئی ہے اس سے تو نیکس سٹیپ میں میں یہاں پر جو ہے ایک بہت ہی زیادہ بیوٹیفل شیمر آئی شیڈو لوں گی اور اس کو جو ہے اپنی آئی لیٹ پر اپلائی کروں گی اب یہاں پہ میں نے گرین کلر کا آئی شیڈو لیا اور اس کو میں فنگر کی ہلپ سے ہی آئی لیٹ پر اپلائی کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو برس سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فنگر سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے کلر جو ہے وہ پیگمنٹل لگتا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اب یہاں پہ میں نے آئی لیٹ پہ گرین کلر کا شیمر آئی شیڈو اپلائی کیا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے سوٹ کے ساتھ کا کوئی میچنگ آئی شیڈو جو ہے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس فلفی بلینڈنگ برسے دونوں کلر کو اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی تاکہ کوئی بھی ہرش لائن لکھائی نہ دے تو بلینڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے ہماری آئی میکپ لکھ جو ہے وہ بہت سموث لگتی ہے اور نیچر لگتی ہے تو میں ان تمام کلر کو اچھے طریقے سے آپ اس میں بلینڈ کر دوں گی اس کے بعد جو ہے میں جو ہے ایسا کروں گی کہ اپنی آئیس کا جو آؤٹر بلکہ جو میری آئیس کا جو انہر پارٹ ہوتا ہے انہر کورنر آف مائی آئی اس کو میں ہائی لائٹ کروں گی اپنی فنگر کی ہلپ سے آپ لوگ برسے بھی کر سکتے ہیں لیکن فنگر سے بہت ایزی ہوتا ہے آئی شایڈو اپلائی کرنا تو اس لئے میں یہاں پہ اپنی فنگر یوز کر رہی ہیں اس کے بعد میں اپنی برو لائن کو بھی ڈیفائن کر لوں گی ہائی لائٹر سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بہت اپنی دونوں آئیس پہ جو ہے اس بیٹی فنگر کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کیجئے گا تو یہ میں کپلو بہت زیادہ بیوٹی فنگر لگتی ہے اور یہ کریئٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اب لاسٹ ٹیپ میں میں ایسا کروں گی کہ میں اپنی آئیس پہ آئی لائنر اپلائی کروں گی اور یہاں پہ میں جو ہے پینسل آئی لائنر لوں گی اس پینسل آئی لائنر سے جو ہے میں اپنی آئیس پہ ایک تھین سا آئی لائنر اپلائی کروں گی تو اسی طرح کے آئی لائنر کو پہ دوسری آئی پہ پہ اپلائی کروں گی موسیقی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آئی لائنر کو میں نے اپلائی کر لیا ہے تو اگر آپ کو یہ آئی میکپ لوگ اچھے لگئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ